ملک بھر میں دو سو تیرامنے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی خیبر پختونخواہ کے وزیر صحت نے ملک میں کرونا وائرس سے دو مریضوں کی موت کی تصدیق کر دی مرنے والا ایک شخص مردان سے تعلق رکھتا تھا آٹھ مارچ کو سعودی ایرپ سے آیا تھا دوسر شخص کا تعلق ہنگو سے تھا جو پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں انتقال کر گیا سندھ میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو آٹھ تک پہنچ گئی دفتان سے سکھر آنے والے ایک سو اکیاون افراد کا ٹیسٹ مصبت آیا کراچی میں انیس مریض سامنے آ گئے چھپن مریضوں میں وائرس کی تصدیق پنجاب میں تینتیس خیبر پختونکا میں انیس ملوچستان میں سولہ گلگت بلتستان میں تیرہ اسلام آباد میں چار افراد زیر علاج دفتان سے مزید سات سو ستاون مسافر سکھر پہنچ گئے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب بھر میں تفریحی مقامات بند کر دیے گئے شاپنگ سینٹرز، دکانے اور ریسٹرانٹس رات دس بجے بند کر دیے جائیں گے سرکاری دفات میں ملازمین کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ میڈیکل سٹورز، فیکٹریوں اور ملے کھلی رہیں گی سوبے میں دفعہ 144 اور ہیلت ایمرجنسی نافذ کرونا وائرس نے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کو 236 ملین روپے کا فنڈ دے دیا گیا پنجاب میں 1000 فیل اسپتال قائم کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا اعلان آرزی قرنٹینہ مراکس میں کم سہولیات پر وزیر اعظم عمران خان ناراض بی جی خان کے دورے میں کہا کہ قرنٹینہ مراکس میں سہولیات کے میار پر سمجھوتا نہ کیا جائے وزیر اعظم نے تمام زردی علاقوں سے داخل ہونے والوں کی سکرینی کے ہدایت کر دی وزیر اعظم قرنٹینہ مرکز میں ظاہرین سے ملے خیریت دریافت کی جالیوں کے پیچھے موجود ظاہرین ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے مو پر صرف عام ماسک لگا رکھا تھا اینоль نمی کی سکرین علا رکھا تھے اور این سی شہر سب ہمارے بہت شاڑ رکھ رہے ہیں ہماراigious میں بہت شاڑ رکھ رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس بزریا ائرپورٹ پی آئی اے اور حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آیا سی ای او پی آئی اے تائناتی کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کا یہ حال رہا تو کون کون سی بیماریاں ملک میں آ جائیں گی حکومت نے کرونا سے متعلق کوئی اردام نہیں کیا ہمیں بھی کہہ دیا کہ عدالتی کام روک دیں کرونا وائرس سے نمٹنے میں سستی دکھانے پر اتحادی جماعتوں کے حکومت سے شکھوے اینکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تفتان میں بہت بےہتیاتی کی گئی وفاقی حکومت کی سستی کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے دو روز پہلے قاف لیگ کے مونس الہی نے کہا تھا کہ عوام بیانات نہیں عملی اقدامات کے منتظر ہیں صحت کے ذمہ دار حفاظتی ماسک بیرون ملک بھیجوانے کے بجائے اندرون ملک اپنے ٹاسک پر توجہ دے سندھ میں شاپنگ مالز چائک یا ہوتیلز کی بندش کا پہلا دن ریسٹرانٹس بند کرانے پر وزیرالہ سندھ پولس پر برہم کہا ریسٹرانٹس کھلنے دیں وہاں کھانا کھانے پر پابندی ہے کھانا بنوا کر گھر لے جانے پر نہیں سندھ میں انیس مارچ سے تین اپریل تک سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے پارلر، سوشل کلپز، پارکز، وارٹر پارکز، ساحلی مقامات پر جانے پر بھی پابندی کریانا، جنرل سٹور، دودھ، سبزی، گوشت، مرگی کی گوشت کے دکانے اور میٹیکل سٹورز کھولے رہیں گے اپلیکیشن بیسٹ آن لائن بس سرویس آج سے بند کرنے کا فیصلہ دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی اب تک چوراسی ہزار سے زائد مریض سے حدیاب بھی ہو چکے اٹلی میں صورتحال اور بھی خراب ہو گئی مزید چار سو پچھتر افراد جان سے چلے گئے اور مزید چار ہزار دو سو سات نئے مریض سامنے آئے اٹلی میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد پینتیس ہزار سات سو تیرہ ہو گئی جبکہ مرنے والوں کی تعداد دو ہزار نو سو اٹھتر ہو گئی ایران، سپین اور جرمنی میں کرونا کے غیر سے حدیاب مریضوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی سپین میں مزید نوے ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھے سو تئیس ہو گئی سپین میں مزید دو ہزار چوراسی مریض سامنے آئے جرمنی میں سپین سے بھی زیادہ یعنی مزید دو ہزار چھے سات چھے مریض سامنے آئے مگر ہلاکتیں صرف دو ہوئی برطانیہ میں ایک ہی دن میں مزید تینتیس افراد ہلاک اور چھے سات چھہتر نئے مریض سامنے آگئے سرزلینڈ، نیدرلینڈ، آسٹریہ، نوروے، بیلجیم، سویڈن، ڈینمارک اور پرتگال میں بھی صورتحال خراب امریکہ میں کرونا سے متاثر مزید آٹھ افراد ہلاک ہو گئے مزید بارہ سو چھہتر نئے مریض بھی سامنے آگئے امریکی صادر ڈالر ٹرم نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم جیسے جنگ لڑ رہے ہیں بہت نازک صورتحال ہے کرونا وائرس ٹیسٹنگ کی سہولیات کو مزید بہتر بنا رہے ہیں ایران میں وائرس سے مزید ایک سو سنتالیس افراد ہلاک کولم واد گیارہ سو سے زیادہ ہو گئی سترہ ہزار ایرانیوں میں وائرس کی تصدیق سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک سو اکتر ہو گئی ہرمین شرفین کے سوا تمام مساجد میں جمعہ اور پنجڈانہ نمازوں پر پابندی آئیت نجی شعبے کے ملازمین کو پندرہ دن کی چھٹی دے دی گئی متحدہ رب امرات میں ایک سو تیرہ افراد وائرس سے متاثر لیبنان میں ایک سو تینتیس اسرائیل میں چار سو افراد میں وائرس کی تصدیق امواد کی تعداد نوے ہو گئی فلسطین میں چوالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمرہ کو جیو نیوز بارہ مارچ دوزار بیس سے پہلے والی پوزشن پر بحال کرنے کا حکم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پیمرہ تمام کیبل نیٹورکس پر جیو نیوز کی بارہ مارچ سے پہلے کے نمبروں پر بحالی کو یقینی بنائے عدالت نے کہا کہ چیئرمن پیمرہ کے نامزد کردہ مجاز افسر کو مطمئن کرنا ہوگا کہ پیمرہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے دھتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ساتھ دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران پارک فوج کے چار جوان شہید اور ایک زخنی ہوا شہدہ میں لہور کے لیفٹننٹ آغا مقدس علی خان لئیہ کے حوالدار قاسم ندیم لئیہ کے صفاہی محمد قاسم اور ناروال کے صفاہی توصیف شامل ہے آپریشن کے دوران اسلح اور گولہ بارود کا بڑا زخیرہ بھی بنامت کیا گیا سیالکورٹ لہور موٹوے ٹرافک کیلئے کھول دی گئی افتتاح وزیرالہ پنجاب کو کرنا تھا لیکن کرونا وائرس کے باعث افتتاحی تقریب منعقید نہیں کی گئی لہور سے سیالکورٹ مسافر دھائی گھنٹے سے کم ہو کر پچاس منٹ رہ گئی سوپیم کورٹ نے ائر مارشل اشد ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے کام کرنے کی اجازت دے دی عدالت نے تحریر حکم میں کہا کہ اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ادارہ وینٹی لیٹر پر ہے اس لئے اشد ملک کو کام کرنے دیا جائے وہ قابل آدمی ہے نتائج دیں گے چیپ جسٹس نے مارکس دیئے سابق وزیر آزم لندن گئے تو پی آئی اے کا جہاز وہاں کھڑا رہا تیارہ کس کے خرچ پر کھڑا رہا جسے گلگت گھومنا ہو وہ خاندان کے ساتھ جہاز لے کا چلا جاتا ہے جس نے کہیں اور جانا ہو وہ جہاز کا رکھ بدلوا لیتا ہے اپاہج بچے پیدا ہونا مازور بچے پیدا ہونا اور پھر ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جو اس کے ارد گرد کے عزیز و قارب جو اس فرد کی اس تاجر کی اس انسان کی پوری ہسٹری شیف جانتے ہیں وہ پھر تذکرے کرتے ہیں کہ اس فرد کی یہ وہ حرکت تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ذات کے اوپر اس کی فیملی کے اوپر اس کے خاندان کے اوپر یہ عذاب لے کر آیا ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کے مازور بچوں سے متعلق انتہائی غیر ذمہ داران بیان پر تنقید جاری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وفاقی وزیر شیری مزاری کی بات ڈیجیٹل پاکستان وزیر کی سربراہ تانیہ ایڈرس کی بھی فیاضل حسن چوہان پر شدید تنقید کہہ اس طرح کا بے رحمانہ بیان ناقابل معافی اور قابل مزمت ہے سوشل میڈیا پر بھی فیاضل حسن چوہان پر شدید تنقید عالم دین ناصر مدنی پر تشدد کے واقعے میں ملوث ملزمان گرفتار اغوا کا مقدمہ تھانا مزنگ میں درج اغوا اور ڈکیتی کی دفعات شامل ناصر مدنی کا کہنے کے نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر کے کھاریاں میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا سیہون میں سیبل جج انتیاز بھٹو پر زیادتی کا الزام لگانے والی خاتون اپنے بیان سے مکر گئی خاتون سلمہ بروہی کا کہنا ہے کہ پولیس سے اس سے منپسند بیان لیا تھا جج نے اسے اس کے والدین کے پاس بھیجنے کی بات کی جس پر اسے غصہ آیا اور جج پر غلط الزام لگایا تھا ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو نیٹورک نیش اکیلی رحمان کی گرفتاری اور جیو نیوز کی بندش کے خلاف جماعت اسلامی جے ایو آئی فے اور مسلم لگنون کی درخواست کی سمات چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کا چیئرمن نیپ کا نام فریقین کی فیرس سے نکالنے کا حکم مزید سمات چوبیس مارش تک ملتوی جنگ اور جیو نیٹورک کے ایڈیٹر ان چیف میش اکیلی رحمان کی گرفتاری اور جیو نیوز کی بندش اور آخری نمبروں پر دھکیلنے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھد کو بھی جاری رہا اسلامباد اور کراچی میں صحافیوں کا مظاہرہ جنگ شورکوٹ اور تورغر میں بھی احتجاج کیا گیا سیاسی اور سماجی وکلہ رہنماؤں سمیت سیول سیسائٹی سے وابستہ افراد نے شرکت کی پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کا باز کیابل نیٹورکس پر جیو نیوز کی بندش اور آخری نمبروں پر کرنے کی شکایت کا نوٹس بی بی اے نے کہا کہ پایمرا نے جیو نیوز کی بعض جگہ بندش آخری نمبروں پر کرنے کی وجہ نہیں بتائی پایمرا جیو کو اصل نمبروں پر فوری بحال کرے اگر ذابطہ اخلاق کی خلاوزی کی جیو نیوز سے متعلق شکایت ہے تو پایمرا اپنا قانون فالو کرے اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز کا بھی کیابل پر جیو کے نمبروں میں تبدیلی اور بعض جگہ بندش پر ازار تشویش پایمرا سے جیو کی بندش اور نمبروں میں تبدیلی کا معاملہ فوری ٹھیک کرنے اور ذمہ داروں کا پتہ چلا کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ اے آر وائی چینل کو ایک عرب کا غیر منصفانہ ٹیکس ریلیف دیا گیا یہ ٹی وی چینل دبائی میں اپنے ڈرامے بیشتا اسے برامدات کہتا اور سیلز ٹیکس ادا کیے بغیر پھر واپس خرید لیتا پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن نے حکومتوں خط لکھ دیا خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیکس میں حتمی ریلیف آٹھ عرب روپے ہو سکتا ہے ایف بی آر نے دوہزہ تیرہ کا ٹیکس اور ٹیمپرنگ فراؤڈ پکڑا ٹی وی اے کا کہنا ہے کہ اے آر وائی ٹی وی چینل کو ایک عرب روپے کے فراؤڈ کیس میں جانبداری پر مبنی ریائت دی جا سکتی ہے تو دوسرے میڈیا ہاؤسز کو بھی دی جانی چاہیے اور ان اداروں کی طرف سے ادا کیے کہ ٹیکس کو مستقبل کے ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جائے یاکم جون سے پہلے کیمرج سکول سسٹم سمیت پورے ملک میں کوئی امتحانات نہیں ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان امید ظاہر کی کہ دوسرے بیرونی ادارے بھی امتحانات ملتفی کرنے کا اعلان جلد کر دیں گے کہا کہ پانچ اپریل کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے ہیں یا نہیں معاملے پر ستائیس مارچ کو صوبائی وزراء تعلیم سے مشابرت کریں دورہ چین کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تنہائی اختیار کرنے اور کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر مملکات اور ان سمیں تمام افراد نے چین سے وطن روانگی سے قبل ٹیسٹ کرائے جو کلیر آئے ہیں وہ مکمل صحت مند ہیں رضا کارانہ طور پر سیلف آئیسولیشن میں جانے کا مقصد ایک پیغام دینا ہے معروف مذہبی سکولر مولانا تاریخ جمیل نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک عالمی وبا کے زیر اثر ہیں اس دوران ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا سہارا پکڑ کر اس خوف کی فضا سے نکلنا چاہیے مولانا تاریخ جمیل نے عوام پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر کے لیے حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں کرونا سے امریکہ میں بیرزگاری بیس فیصد بڑھنے کا خطشہ امریکی محکمہ خزانے نے دس کھرب ڈالر سے زائد کے پیکج کی تیاری شروع کر دی امریکی صدر نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ لوگ بیرزگار ہوں مرطانیہ میں ساڑھے تین سو ایرپ پاؤنڈ کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان اٹلی نے خسارے کے باعث ائرلائن کو قوامی آ لیا فرانس نے بھی بڑے ادارے قوامی آنے کا اندیا دے دیا کرونا وائرس پلاسٹک پر دو سے تین دن تانبے پر چار گھنٹے اور گتے پر چوبیس گھنٹے برقرار رہ سکتا ہے امریکی ماہرین کی تحقیق میں انکشاف تحقیق کے مطابق متاثرہ شخص کے خانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں مولیق ہونے والا وائرس تین گھنٹے تک موجود رہتا ہے کم میل جول، چہرے کو نہ چھونے خانسی یا چھینک کے وقت رشو کے سمال سے جرسیم سے محفوظ رہا جا سکتا ہے چھینکنے سے پہلے مو پر ماسک کیوں نہیں لگایا چار روز پہلے ریاض سے بیروڈ جانے والی پرواز ریسلنگ رنگ بن گئی مسافروں میں مکے اور لاتے چل گئے پاکستان کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی امداد ایشیای ترقیاتی بینک مجموعی طور پر 35 کروڑ ڈالر اور عالمی بینک 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالر پاکستان کو دے گا علامی کے مطابق دونوں مالیاتی اداری رقم نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کو دیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیسے روز شدید مندی تاریخ میں پہلی بار تین روز میں مارکٹ پانچ ہزار چھے سو بیالیس پوائنٹس گر گئی ہنڈرٹ انڈیکس دو ہزار دو سو پوائنٹس کی کمی کے بعد تیس ہزار چار سو سولہ پوائنٹس پر بند ماہرین نے مارکٹ میں مندی کی وجہ شرح سود میں ہونے والی معمولی کمی اور گورن سٹیٹ بینک کے اعلانات کو فرار دے دیا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیس کا کہنا ہے کہ کرونا کا پاکستان سمیت ایشیای ممالک کی شرح نمو پر منفی اثر ہوگا پاکستان کی معاشی شرح نمو دو آشاریہ پانچ سفر پیصد رہنے کا اندازہ ہے پاکستان کی معاشی نمو اس سے قبل دو آشاریہ نو سفر پیصد رہنے کے اندازے تھے وزیراعظم عمران کھان سے شہزاد روئے کی ملاقات ملک میں تعلیم کے فروغ اور تعلیمی میار کی بہتری سے متعلق بات چیت شہزاد روئے کا کہنے ہے کہ وزیراعظم نے زندگی ٹرسٹ اور اس کے تحت سرکاری سکولوں میں کی جانے والی اصلاحات کی بھرپور تائید کی موسیقی 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 اور کرونا سے بچاؤ کے لیے کھلاڑی بھی سامنے آ گئے سابق رکیٹر برائن لارا نے لوگوں کو ہاتھ دھونے کی تلقین کی ٹینس سٹار ماریا شرپووک ابھی لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھ دھونے کا پیغام موسیقی